دوستو میں عزاز احمد بہت ہی دردناک ایک خور آ رہی ہے گزرات سے گزرات کے مونوی میں گیول بریز مچھو ندی کے اوپر جو بنا ہوا ہے ووکل ٹھون گیا تقریبا سالے چھے بلی قریب یہ حادثہ ہوا جس میں تقریبا سو ایک سو پچاس سے زیادہ لوگ وہ کی جان جا چکی ہے اب تک اور سو سے زیادہ لوگ جخمی ہیں حالات گمبیر ہیں یہ حادثہ اس وقت ہوا کہ اوور لوڈنگ شروعاتی سٹینڈ میں ظاہری طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ اس لیے ہوا کہ اس پر لوڈ لیمٹ سے زیادہ ہو گیا کیونکہ اس کی جو لیمٹ ہے لگوک سو کی ہے اور اس پر چار سو سے پانس سو لوگ اٹینڈم چلے گیا اس ویے سے وہ ٹوٹ گیا اور نیچے گھر گیا شکر رہا ہے کہ پانی کا بھاؤ جو ندی کا مچھو ندی کا بھاؤ پانی کا بھاؤ زیادہ نہیں تھا نہیں تو شکر اور آدمی کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کہاں گیا پانی کا ٹھا رہا تھا اور وہ جو گہرہ تھا وہ لگوک پچھے پندرہ فیٹ بتایا جا رہا ہے اس بریز کو دیوالی کے موقع پر کھولا گیا تھا بتا دے کہ یہ بریز لگوک سات مہینے سے بند تھا اس میں کچھ ریپیئر کا مسئلہ تھا اس میں کچھ فولٹ تھا جو ریپیئر چل رہا تھا اور دیوالی سے دیوالی کے موقع پر اس کو کھولا گیا یہاں پر لوگ گھومنے کیلئے جاتے ہیں اس بریز کی لمبائی لگوک سات سو چھ پیسٹھ فیٹ بتائی جا رہی ہے اور چورہ ہی سارے تین فیٹ ہے یہ لگوک یہ بریز ایک سو تیتالیس سال پرانا ہے اس کو انگریز دوارہ بنایا گیا تھا اور اس میں وقت پرنے پر ریپیئر ہوتا ہوتا ہے ابھی جو یہ کھولا گیا تھا ریپیئر کے بعد مارچ میں اس کو بند کیا گیا تھا اور یہ سات مہینے کے بعد کھولا گیا تھا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں پوری طور پر سٹسفائی بھی نہیں تھا کوئی انفرمیشن نہیں دیئے تھی کہ ہاں پوری طور پر یہ آپ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ معاملہ رہا کہ آپ انفرمیشن نہیں دیئے کہ اچھی طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ اس میں اوورڈوڈ ہو گیا اس لیے بھی ٹوٹنے کا بتایا جا رہا ہے دوسرا یہ لاپروہی ہے کافی لاپروہی ہے کافی بڑا لاپرواہی اس کو کہیں گے کہ یہ فری آف کوسٹ اس پہ نہیں پیچھانے دیا جا رہا ہے اس میں بارہ سرے کے سدرہ روپے تک کا ٹکٹ بھی لگتا ہے ابھی جو ریپیر اس میں ہوا تھا تو اس میں تقریباً دو کروڑ روپے اس میں خرچ ہوا یہ حاستہ کا ذمہ دار کون ہے کیسے ہوا ایک چل میں اس کے کہاں پہ لاپرواہی ہوئی اس کے لیے کمیونٹی بھی بیٹھا دی کمیونٹی کا بھی سنگٹن کر دیا گیا ہے اس حاستے کو لے کر کے پردھان منطری موڈیز کے علاوہ دیش کے تمام بڑے نیتا دکھ میں دکھ ہیں دکھ جتا ہے اللہ سے دعا کرے کہ جو لوگ کے پریوار دنیا سے چلے گئے ان کو صبر دے اور جو لوگ ابھی حالات گمبیر ہیں گھائل ہیں ان کے لیے دعا کرے کہ وہ جل سے جل شفایہ ہو جائے اور دعا کرے کہ ہمارے ہندوستان میں اس طرح کا حادثہ یا پوری دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا حادثہ نہ ہو ان سے پوچھئے جو جن کے پریوار چلے گئے جن کے اپنے چلے جاتے ہیں ان کے گھر پہ کیا ہوگا ماتمی پسرا ہوگا دعا کریں کہ ہمیں آنے ساتھ اور پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ اور کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا حادثہ نہ ہو